السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک مصری شہزاتی کی سہر انگیز اور پرسرار داستان جو ہزاروں سالوں سے زمین میں زندہ دفن تھی اپیسوٹ نمبر نائن ایک طرف کونے میں لکڑی کا دروازہ تھا سمیتھرہ اسی دروازے کی سمت پھڑ گئی تم لوگ دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ اس نے کہا اور ہم دو دو کی صورت میں دروازے کے دائیں بائیں دیوار کے ساتھ پشٹکا کر کھڑے ہو گئے سمیتھرہ نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی کہیں قریب ہی سے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آنے لگی مگر باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئیں نہ جانے وہ ان سے کیا کہہ رہی تھی آساب ایک تناو کا شکار ہو گئے چند نمہیں گزرنے کے بعد دروازے کے قریب آہٹ ہوئی اور سمیتھرہ اندر آ گئی پھر مطمئن انداز میں سیدھی آگے بھڑ گئی رائفلوں پر ہماری گریفت مضبوط ہو گئی اور پھر وہ دونوں بھی اندر آ گئے جن کی گھات میں ہم چھپے گھڑے تھے وہ جیسے ہی اندر آئے ہم نے ان کی گردنوں پر رائفلوں کی ضربے لگائیں ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ دونوں ہی مو کے بل گر پڑے ان کے ہاتھوں سے رائفلیں نکل کر گر پڑیں ان کے گرتے ہی سمیتھرہ حیرت انگیز پھرتی سے پلٹی جانے وہ نازک سا خنجر اس کے پاس کہاں سے آیا جو اس وقت اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا ان دونوں نے بھی اٹنے میں دیر نہیں کی تھی مگر موت ان سے زیادہ تیز نکلی آرب نے رائفل لاتھی کے انداز میں استعمال کی مضروب کی کھوپڑی میں یقیناً لا تعداد دھرارے پیدا ہو گئی ہوں گی سمیتھرہ کے ہاتھ میں پکڑا خنجر دوسرے کی گردن کی آرپار ہو گیا اور وہ دونوں ہی بغیر کوئی آواز نکالے کارپٹ پر ڈھیر ہو گئے سمیتھرہ نے خنجر اسی کے کپڑوں سے صاف کیا آستین میں چھپا لیا پھر وہ ہمیں اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی ہم بھی فوراں ہی اس کے پیچھے لپکے یہ ایک اچھا خاصا ہال تھا جس کی دیواروں پر کئی دروازے نظر آ رہے تھے سمیتھرہ کوئی بات کیے بغیر لفٹ کی جانب بڑ گئی لفٹ کا دروازہ بند کرنے کے بعد جب لفٹ ہلکے سے ارتاش کے بعد حرکت میں آ گئی تب آرب علی ادنان سے مخاطب ہوا ادنان تم تو بالکل ہی خاموش ہو گئے ہو کیا بولوں آرب بھائی جو کچھ دیکھا ہے وہ دیکھنے کے بعد بھی کیا مجھے کچھ بولنا چاہیے ادنان نے ترچھی نکاحوں سے سمیتھرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تو دیوی جی کو ایک عام سی دوشیزہ سمجھ رہا تھا مکر انہوں نے تو ہماری بولتی ہی بند کر دی ہے اب آپ ہی بتائیں بھلا میں وہ دل گردہ کہاں سے لاؤں کہ جس پر بھروسہ کرتے ہوئے میں دیوی جی سے اظہار محبت کر سکوں سمیتھرہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا وہ سنجیدگی کا شکار تھی دیوی جی ادنان براہ راز سمیتھرہ سے مخاطب ہوا خیریت تو ہے آپ کچھ متفکر پریشان دکھائی دے رہی ہیں اگر آپ کو میری باتیں ناغوار گزر رہی ہیں تو میں معذرت خواہوں میں بچوں کی باتوں پر ناغواری محسوس نہیں کرتی سمیتھرہ نے اپنی بھویں اچھکاتے ہوئے کہا اچھا تو پھر آپ کی پریشانی کا مہرک کیا ہے دادی اممہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا میں مہاراج کی نظروں میں آگئی ہوں اور پھر اس کے ساتھ آدمیوں کا قتل کیا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو کیا ہوا مہاراج کیا بندے کھاتا ہے آپ لوگ مہاراج کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر باخبر اور باوسائل آدمی ہے کیا بلا ہے جب اسے اس واقعے کا علم ہوگا تو کیسا ززلہ آئے گا اور کوئی برید نہیں کہ اس کو اس سارے واقعے کی خبر بھی ہو گئی ہوگی اتنی جلدی خبر بھی ہو گئی وہ کیا کوئی جن ہے ہاں یہ تشبیح اس کے لیے بلکل مناسب ہے لفٹ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی یہ رائیفلیں یہیں ڈال دو آگے ہی ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں سمیتھرا کے کہنے پر رائیفلز ہم نے لفٹ کے کونے میں دھیر کر دیں اور لفٹ سے باہر آ گئے یہ بھی یہ خوبصورت آرائش کمرہ تھا جس میں ایک طرف دیوار کی ریک میں امپورٹڈ برینڈز کی شراب کی بوتلے سجی ہوئی تھی سمیتھرا نے آگے بھڑ کر سامنے کی دیوار میں نظر آنے والے دروازے کی کی ہول سے آنکھ لگا دی پھر مطمئن سا سانس لے کر سیتھی ہو گئی اس نے دروازہ کھولا اور ہم باہر نکل آئے یہ ایک صاف ستری چمچماتی رہداری تھی جس کے دونوں طرف دروازے تھے یقینا ہم زیر زمین تیخانوں سے نکل کر اوپر ہوتل پر پہنچ جائے تھے اب کدھر کا پروگرام ہے آرب نے سمیتھرا کو مخاطب کیا بس آپ میرے ساتھ آ جائیں ہمیں جلد اس جلد اس ہوتل سے نکلنا ہے اور ہم سیڑیوں کے راستے نیچے جائیں گے کیونکہ لفٹ کے ذریعے نیچے جانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ہمارا سامان زندگیاں بج گئی ہیں اکیل میان اس ذات کا شکر ادا کرو سامان کی فکر چھوڑو پروفیسر نے اکیل کی بات درمیان میں سے ہی کتا کرتے ہوئے کہا سامان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں وہ میرے آدمی لے جا چکے ہیں سمیتھرا نے کہا آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کیا چیز ہیں ڈاکٹر اکیل نے پوچھا چیز؟ اکیل صاحب میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور بس ہم سیڑیوں کے راستے نیچے پہنچے اگبی طرف پورچ میں کھلنے والے گلاس ٹور سے پورچ میں پہنچ گئے ٹھیک اسی وقت ایک لینڈ کروزر کتار در کتار کھڑی گاڑیوں میں سے نکلی اور ہمارے سامنے آ رکی ایک لمحے کو ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے ڈرائیور سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا بریک پر پاؤں رکھتے ہی وہ سمیتھرا کی طرف دیکھ کر بولا اسلام علیکم میڈم والیکم اسلام کہو عبدال کیا حالات ہیں عامن عبدال نے مختصر جواب دیا اور سمیتھرا ہمیں اشارہ کرتی ہوئی گاڑی کی دوسری جانب گھوم گئی اور اس کے ساتھ ہم بھی گاڑی میں سوار ہو گئے پردے کھینج دیئے گئے گاڑی پورچ سے نکل کر دہلی کی معروف شہرہ پر آ گئی ایک جگہ سے ہم نے گاڑی تبدیل کی اس گاڑی میں بھی سمیتھرا کا ہی آدمی تھا کچھ فاصلہ دو ٹیکسیوں میں تیہ کیا گیا پھر ہمیں ایک کھٹارا سی ویگن کی اقب میں سوار ہوئے راستے بھر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی میرا ذہن سمیتھرا کی ذات میں علچہ ہوا تھا بڑی اونچی چیز تھی بظاہر خود کو ایک عام اور بے ضرر سی لڑکی کہتی تھی مگر ساتھی حقیقت بھی ہمارے سامنے تھی اس کی چال کا وقار لہجے کا اعتماد آنکھوں سے چلکتی ذہانت کی چمک اور اس کے لڑنے کی تقنیک اور پھر جدید آٹومیٹک رائفل بھی اس نے اس طرح چلائی تھی جیسے کی کھلونا بندوق یہ بات تو یقینی تھی کہ اس نے جہاں سے بھی حاصل کی تھی زبردست تربیت حاصل کی تھی مگر ہمارے لیے الجھن کی بات یہ تھی کہ اس کی سپورٹ پر کون ہے اور وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہی ہے میں انہی سوچوں میں غلطوں پیچا تھا کہ ویگن ایک پرانی طرز کی امارت کے گیٹ پر پہنچ کر روک گئی ڈرائیور نے ہون بچایا تو کچھ دیر کے انتظار کے بعد گیٹ کھل گیا گیٹ کھلنے والا ایک دیو کامت آدمی تھا اس کے کندے سے ارپیٹر لٹک رہا تھا ڈرائیور ویگن کو سیدھا اندر لے گیا جب ایک کونے میں ویگن روک گئی تو ہم سب نیچے اتر آئے اب بھی کچھ کمی تو نہ تھی تاہم کسی دور میں یہ امارت بڑی پرشکوا رہی ہوگی ایک طرف گارڈن چیئر پر ایک نوجوان بیٹھا غالباً اپنی نسابی کتابوں کی سٹڈی کر رہا تھا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر مالی رمبی سنبھالے پودوں کی گوڑی کر رہا تھا یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ نوجوان نہ تو کالی سٹوڈنٹ ہے نہ دوسرا مالی بلکہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور وقت پڑھنے پر وہ نوجوان کتاب سے لاش کرا سکتا ہے اور مالی کی رمبی سے کوئی گولی بھی نکل سکتی ہے میڈم میرے لیے کیا حکم ہے عبدالل نے سمیتھرا کو مخاطب کیا تم فیلحال یہیں رکو ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پر جائے اوکے ہم سمیتھرا کے ساتھ اندرونی جانی بھڑ گئے اسلام علیکم مالی بابا والیکم اسلام بٹی آرانی کیسی ہو بابا آپ کی دعاوں کے سائے میں ہوں جیتی رہو بابا جی ایک سرسری سی نظر ہم پر ڈال کر تھی جیسے اندر سے روح تک کو ٹٹول آئی ہو بابلو تمہاری سٹڈی کیسی چل رہی ہے سمیتھرا اس نوجوان سے مخاطب ہوئی شدید بوریت ہو رہی ہے آپ بھی آپ مجھے کالیج میں ایڈمیشن لے دینا میں اس چار دیواری کی تعلیم سے تنگ آ چکا ہوں ابھی چار دیواری سے ہی سبق لو کالیج کی کھلی فضاؤں میں ابھی نہیں چل پاؤگے عجیب انداز تھا ان کی بات چیت کا لہجوں میں تو مدو جذر ہی نہ تھا جیسے روز کے رٹے رٹائے جملے دھوڑائے جا رہے ہوں یا کوڈ ورڈ چل رہے ہوں تم اپنا رونا دھونا چھوڑو اور انکل کی سناؤ انکل کی کیا سناؤ صبح سے مقبرے کی زیارت کرنے گئے ہوئے ہیں اور مہمانوں کا سامان آیا تھا کس کمرے میں رکھا ہے جڑواں ٹھیک ہے پڑھو تم سمیتھرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس نے دوبارہ کتاب اٹھا لی ہم سمیتھرا کے ساتھ آگے بھڑ گئے امارت تین منزلہ تھی سمیتھرا ہمیں دوسری منزل پر واقع ایک ایسے کمرے میں لے آئی جس کے اندر سے ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا یعنی دونوں کمرے ایک دوسرے سے اٹیچ تھے ہاں تو ڈاکٹرز حضرات یہ جڑواں کمرے آپ کے استعمال میں رہیں گے اور اب آپ رہیں گے بھی یہیں اسی امارت میں یہاں سے آپ نیچے تو آ سکتے ہیں مگر اوپر کی منزل پر جانے سے گریز کیجئے گا عرب نے سمیتھرا کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اگر ہم یہاں نہ رہنا چاہیں تو تو سمیتھرا نے گال اندر کی جانب کھینچے ایڑیاں اٹھاتے ہوئے ایک زہرہ پنجوں کے بل جھولا سا کھایا اور مطمئن انداز میں گویا ہوئی اس علماری میں آپ لوگوں کا سامان پڑھا ہے اس نے دیوار گیر علماری کی طرف اشارہ کیا فریش ہونا چاہیں تو وہ کونے والا دروازہ باتروم میں کھولے گا فریش ہو کر چینج کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا ہولیا ذرا شریفہ نہ لگے کچھ دیر بعد کھانے کی ٹیبل پر ملاقات ہوگی کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں تو جہاں آپ جائیں گے کہیں گے آپ کو پہنچا دیا جائے گا اور اگر آپ خود ہی کہیں جانا چاہیں گے تو آپ کو زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور اگر ہم کھانا بھی نہ کھانا چاہیں تو کیونکہ پہلے ہی ایک دفعہ کا کھانا بہت مہنگا پڑا ہے ہم مزید مہنگائی برداشت کرنے کے حق میں نہیں تو اس میں بھی کوئی زبردستی نہیں البتہ کھانے کی ٹیبل پر آپ کو لازمی آنا پڑے گا اور اگر ہم ابھی اس وقت یہاں سے جانا چاہیں تو سوری یہ ممکن نہیں نہ ہی اس کی مجھے اجازت ہے کہ آپ کو یوں جانے کی اجازت دے دوں اس دفعہ عارب کے بولنے سے پہلے میں بول پڑا آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آپ کون ہیں اور ہم سے کیا چاہتی ہیں آپ فریش ہو لیں کچھ دیر بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال تشنا نہیں رہے گا سمیتھرا دروازے تک پہنچی تھی کہ ادنان بول پڑا دیوی جی سمیتھرا نے رکتے ہوئے بڑی تیکھی نظروں سے اس کے سم دیکھا مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لیتی جائیں کہاں جہاں آپ جا رہی ہیں میں جہنم میں جا رہی ہوں کوئی بات نہیں دیوی جی مجھے دروازے پر بٹھا دیجئے گا تیرا سنگ نہ سہی سنگیں آستا ہی سہی سمیتھرا کوئی جواب دیئے بغیر دروازے ایک دھماکے سے بند کرتی ہوئی چلی گئی ادنان بے اختیار مسکرا دیا ارے تم انسان ہو یا کارٹون ادنان کیوں عارب کیا ہو گیا لگتا ہے ہندوستان کی آب و ہوا نے تمہارے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے دماغ پر نہیں عارب بھائی دل پر اثر ڈالا ہے یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے دھڑکن سینے میں گد گدہت سی مچائے ہوئے ہیں اور دل پر تو رکس کسی کیفیت تاری ہے اس کیفیت پر فوراں کابو پالو ورنہ سینے میں دل ہی نہیں چھوڑے گی وہ عارب مسکرا کر کہنے لگا تو ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے دل کا تحفہ قبول کر لے مگر ظالم پتھر کا کلیجہ لے کر پیدا ہوئی ہوگی ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے کچھا ہی چبا جائے گی غالباً کھانے کی ٹیبل پر ان سب کا یہی پروگرام ہے ڈاکٹر اکیل نے پریشانی سے کہا اکیل صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو تو یہ لوگ کھا نہیں سکیں گے اور اگر بزورے دندانوں میدہ ایسا گھر گزرے تو یقیناً آپ کو حضم نہیں کر پائیں گے اور یوں آپ کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی عارب کی بات پر ڈاکٹر اکیل بھڑک اٹھے بتتمیز تو مجھ سے کلام ہی نہیں کیا کرو ناماکول انسان کوڑ مغز یہاں جان عذاب میں پڑی ہوئی ہے اور انہیں خرمستیاں سوج رہی ہیں جی ہاں بکول شائر تمہیں خرمستیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں ادنان نے فوراں ان کی تائید کی ٹھیک ہے تم لوگوں کو اگر بیزار ہونے کا کچھ زیادہ ہی کریز ہے تو ہوتے رہو بیزار ہمیں تو بیزار ہونا نہیں آتا جب تک ہاتھ پیر سلامت ہے تب تک بیزار ہونا پسند بھی نہیں کریں گے جو ہوگا بھگت لیں گے عارب نے علماری میں سے اپنا سامان نکالا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا ادنان نے بھی ان کی تقلید میں اپنا سامان لیا اور مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے دوسرے کمرے میں چلا گیا میں پروفیسر اور ڈاکٹر اکیل صورتحال کا تجزیہ کرنے لگے مگر اندھیرے میں ٹمک ٹویاں مارنے والی بات تھی سمیتھرا کہہ گئی تھی کہ سوال جواب بات میں پہلے فریش ہو لیں سو کچھ دیر کے لیے ذہنی الجھاؤ کو پسپوش ڈال دیا گیا پروفیسر کا تجزیہ تھا کہ سمیتھرا دوستوں میں سے ہے اور دشمنوں کا رویہ ایسا نہیں ہوا کرتا جبکہ ڈاکٹر اکیل کا کہنا تھا کہ منافقوں کا رویہ تو ایسا ہو سکتا ہے نا تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم سب چینج وغیرہ کرنے کے بعد فریش ہو بیٹھے تھے ہم سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اگر حالات ذرا بھی ہمارے خلاف ہوتے نظر آئے تو لڑ مریں گے ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ایک کرخ صورت عورت اندر آ گئی کھانا لگا دیا گیا ہے آپ لوگ تیار ہیں جی ہاں ہم اچھی طرح دانت تیز کر چکے ہیں ادنان نے جلدی سے کہا تو پھر آ جائیں عورت نے ایک نظر کہربار ادنان پر ڈالی اس کے بولنے کا انداز بھی اس کی شخصیت کی طرح روکھ اور کرخت تھا گھلیے سے وہ جھاڑو پوچے والی لگتی تھی ہم اس کے ساتھ سیڑیاں اتر کر نیچے آ گئے دو رہداریوں کے بعد وہ ہمیں ایک بند دروازے پر چھوڑ کر واپس چلی گئی اندر چلے جائیں ہم نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا پھر میں سب سے پہلے اندر داخل ہوا خوبصورت ارائشی ڈائننگ ہال تھا بلکل سامنے ایک جہازی سائز ٹیبل پر کھانے کے بردن سجے ہوئے تھے تمام کرسیاں خالی تھیں صرف ایک کرسی پر سمترہ بیٹھی تھی ہمارے اندر داخل ہوتے ہی ووٹ کھڑی ہوئی آئیے آئیے ڈاکٹرز حضرات آپ لوگوں کا ہی انتظار تھا اس کے ہونٹوں پر ایک پرفریب مسکرہت دی سب کا یا صرف میرا ادنان تیزی سے آگے بھڑ گیا آپ اس قابل نہیں کہ آپ کا انتظار کیا جائے سمترہ نے بڑی مطاند سے جواب دیا تو ادنان برا سا مو بنا کر رہ گیا آئیں تشریف رکھیں اس دفعہ اس نے مجھ سے پروفیسر سے کہا شکریہ ہم نے ایک ایک کرسی سنبھال لی ہمارے بیٹھنے کے بعد سمترہ خود بھی بیٹھ گئی ابھی انکل آ جاتے ہیں تو کھانا شروع کرتے ہیں اس نے مسکرہ کر کہا آپ اپنے انکل کی کچھ تعریف کرنا پسند کریں گی عارب نے پوچھا بلکل نہیں پر کیا وجہ ہے اس کی انکل اپنی تعریف آپ ہیں سو مجھے ان کی تعریف کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کی تعریف کے لیے میرے پاس موضوع الفاظ ہیں سمترہ ویسے تو شاید آپ نے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی ہے لیکن اگر خالصتاً آپ کی ذات کے متعلق کوئی سوال کیا جائے یعنی اس صورتحال سے ہٹ کر تو کیا آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گی میں نے سنجید کی سے کہا تو سمترہ کو سوچتے ہوئے بولی یہ بھی سوال کی نویت پر منصر ہے بہت سی ذاتی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو بتانا انسان مناسب نہیں سمجھتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو پوچھیں پھر کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے آپ کے نام پر شبہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا تعلق سمترہ کے کسی مسلک سے ہے آپ کا اندازہ درست ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں ادنان کی کلکاری پر سمترہ یا جو بھی تھی اس کے ماتھے پر شکنے اُبھرائیں تمہیں کیا دورہ پڑ گیا عارب نے عارب نے عارب کو گھورا عارب بھائی ایک بہت بڑی رکاوٹ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا قدرت کی طرف سے عارب بھائی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا قدرت کی طرف سے کیا میں اندر آ سکتا ہوں سمترہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی ارے انکل یہ کیا بات ہوئی آئیں نا انکل اُدھیڑ مر آدمی تھے دبلے پتلے لمبا قد چمکدار مسکراتی آنکھیں تکھاناک نکیلی تھوڑی باری کھونٹ موچھے داڑی گو صفہ چٹھی ہی پیشانی بھی کافی حد تک بنجر پنے کی طرح مائل تھی اسی باعث یہ تمیز کرنا کافی دقیق مسئلہ تھا کہ ان کی پیشانی کہاں ختم ہوتی اور سر کہاں سے شروع ان کے انداز اور ان کی آواز میں بے پناہ اعتماد اور سکون تھا وہ ہماری طرف آئے اور ڈاکٹر اکیل کے سامنے آ کر رکھے آنکھوں میں ایک شرارت اور ہونٹوں پر ایک دلچسپ سی مسکرات تھی ہیلو مسٹر اکیل بن آس انکل نے آس کو عجیب لمبا کھینچ کر ادا کیا اوہ شلندر یہ تم ہو ڈاکٹر اکیل نے بے یقینی کسی انداز میں کہا اور جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کی آنکھوں میں شدید حیرت درائی تھی ہاں میری جان یہ میں ہی ہوں شلندر نے دونوں بازو کھولتے ہوئے کہا اور وہ ایک دوسرے سے لپڑ گئے تو سمتھرہ یعنی جو سمتھرہ کے روپ میں قیامت تھی وہ شلندر کے لیے کام کرتی تھی چند لمحوں میں تمام سوارات کے جواب مل گئے یوں لگا جیسے آساب سے دماغ سے من و وزن پل بھر میں سرکیا ہو اور اتنے برس بھی جانے کے باوجود اکیل بن ناس کی ذات میں کوئی نمائی تبدیلی نہیں آئے ان کا جوش اور مسرد دے کر اندازہ ہوتا تھا کہ کسی دور میں ان دونوں کے درمیان کیسی گہری محبت رہی ہوگی کچھ دیر کے لیے جیسے وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے پھر شلندر کو ہی خیال آیا اور وہ ڈاکٹر اکیل سے الگ ہوتے ہوئے ہم لوگوں سے مخاطب ہوا سوری فرینڈز میں آپ لوگوں کو بلکل ہی بھول گیا تھا دراصل ایک طویل عرصے کے بعد اپنے جگری مطر یعنی دوست سے ملا ہوں سو آئی ایم ایکسٹریملی ایکسائٹیڈ شلندر صاحب آپ دونوں کی محبت دیکھ کر ہمیں خود ہی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے میں ان کا تعرف کروا دوں ڈاکٹر اکیل نے تعرف کروانا چاہا تو شلندر نے جلدی سے انہیں منع کر دیا ایک منٹ سیٹنلی پھر وہ میری جانے متوجہ ہو گیا ڈاکٹر شکیل زفر یس میں نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا اس نے پلٹ کر ایک نظر علی ادنان اور عرب کی طرف دیکھا علی ادنان خلاف توقع عدنان نے بڑی سنجید کی سے ہاتھ ملایا ڈاکٹر عرب جی ہاں عرب نے مسکراتے ہوئے مسافہ کیا حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے اتنے وسوق سے ہماری شناکت کیسے کر لی آپ لوگوں کے نام تو پہلے ہی میرے علم میں تھے اور ناموں کا شخصیت پر بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے آپ آپ لوگ بیٹھیں نا کھانا شروع کریں شلندر گھوم کر ہمارے مقابل بیٹھ گیا یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے ہمارا تعرف تو آپ نے خود ہی حاصل کر لیا مگر اپنا مکمل تعرف نہیں کرایا ادنان نے تیرچھی نظروں سے سمیتھرہ کو دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب شلندر نے حیرت سے کہا پھر ادنان کا زاویہ نگاہ دیکھ کر کہکہ لگا کر ہس پڑا اوہ یہ میری بھتیجی ہے نفسیات میں ماسٹر کے بعد اس فیلڈ میں آگئی مارشل آرس میں بلیک بیلٹ ہے باقی کی تربیت میں نے خود دی ہے اس کا والد میرا بہت اچھا دوست ہے اس نے میرے ادارے سے اٹیچ ہونے کی ضد کی میں یہ ضد پوری کرنے کے حق میں نہ تھا مگر اپنے دوست کا کہانہ ٹال سکا اب سوچتا ہوں کہ اسے اپنی ایجنسی میں شامل کر کے میں نے بہت اچھا کیا ہے کیا ان کا کوئی اس میں گرامی نہیں ہے ادنان نے ڈونگا اپنی جانب سرکایا آپ مجھے دیدی کہلیا کریں شلندر کے بولنے سے پہلے ہی اس شولہ جوالہ نے ترش لہجے میں کہا آپ سے کہہ رہی ہیں ادنان نے عارب سے کہا لگتا ہے آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے ایک خاصہ گہرہ تعرف ہو چکا ہے شلندر نے کہکہ لگایا بہرحال بات آگئی ہے اس میں مبارک تک تو آپ لوگ ہماری بھتی جی کو مہر جی کہہ سکتے ہیں مہر جی کچھ عجیب سا نام ہے ہاں یہ جی تو پریم سے لگایا ہے ویسے مہر کے آگے کچھ اور آتا ہے لیکن شما کیجئے گا پورا نام ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اگر ایسا ہو تو چچا حضور کے ہاتھوں ہماری شامت آ جائے گی کون چچا حضور بھائی شہر والوں کے لیے تو وہ ماما ہے مگر ہمارے چاچا ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہم آدھے نام سے ہی گزارا کر لیں گے ادنان نے دروشانہ انداز میں کہکہ رکھایا تو شلندر کہکہ مار کر ہز پڑا ویسے شلندر صاحب آپ کی بھتی جی مہر جی نے ہمیں خاصہ الجھن میں ڈالے رکھا ہے ان کی وجہ سے ہم بہت سے شکوک و شبھات کا شکار ہوتے رہے ہیں یہ فطری عمل تھا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں کھانے کی ٹیبل پر لڑنے مرنے کا سوچ کر آئے تھے ویسے مجھے وشواس ہے کہ اکیل بی ناس کو اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمارے روئے کھوڑ سے پویتر ہیں ان میں منافقت کی ملاوٹ نہیں یقینا جس کمرے سے ہم آ رہے تھے وہاں کوئی مائک پوشیدہ تھا جو شلندر ہماری باتیں ہمیں سنا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے تم ہماری ہی جاسوسی کر رہے ہو بڑے شیطان ہو ڈاکٹر رکیل نے اسے گھورا بھائی جب ہم مقبرے میں ہوتے ہیں تو ہمارے کان آنکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں یہاں کے درو دیوار دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں ویسے حقیقت پوچھو تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی شلندر رائے حریجہ ہو جو کالج میں بھی شرلک ہومز کے نوول ساتھ لے کر آیا کرتا تھا اور خود کو پورا سرار ظاہر کرنے کے لیے عجیب اہم کانہ حرکتیں کیا کرتا تھا مسٹر رکیل پورے ہندوستان میں تمہارے دوست کا نام سراغ رسانی میں ایک مقام رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس مقام پر ہوں تو اس میں سب سے پہلے عمل دخل شرلک ہومز کو ہی ہے آج بھی میں انہیں اپنا روحانی استاد تسلیم کرتا ہوں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تم خود کسی شرلک ہومز سے کم نہیں یہ تمہاری سوچ ہے آکیل میں خود پر اعتماد ضرور کرتا ہوں مگر اپنے کام سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی انسان اپنے کام سے مطمئن ہو جاتا ہے وہاں سے اس کا زوار شروع ہو جاتا ہے اور کچھ نہ بھی سہی تو اس کا ارتکائی سفر رک جاتا ہے صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے باتوں کے دوران ہم کھانا کھا چکے تھے نامعلوم ملازم کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آیا اور خاموشی سے برطن سمیٹ کر لے گیا کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور ٹیبل پر کافی کے برطن سجا گیا مہر جی نے ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھ دیا پروفیسر نے کپ اٹھایا اتفاقا میری نظر ان کی طرف اٹھ گئی وہ گھون بڑھنا چاہتے تھے کہ رک گئے انہوں نے ناک سکوڑ کر کپ سے اٹھتی بھاپ کو سنگا ان کے چہرے پر شدید کراہت کے اثار پھیل گئے کپ انہوں نے ٹیبل پر رکھ دی اور سر اٹھا کر کو سنگنے کی کوشش کرنے لگے کیا بات ہے پروفیسر آپ کچھ مصدرب لگ رہے ہیں خون فضاء میں خون کی بو رچ گئی ہے ابھی اچانک پروفیسر خیال کریں ہم تنہا نہیں بیٹھے یہاں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کریں کہ ہمارے محضبانوں کو ہم پر ہسنے کا موقع میسر آئے میں نے دھیمے لہجے میں کہا سب باتوں میں مصروف تھے سو کسی کی خصوصی توجہ ہماری طرف نہ ہوئی شلندر یقین جانو وہ لمحات ایسے تھے کہ میں تو زندہ بچنے کی امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا ڈاکٹر رکیل شلندر سے کہہ رہے تھے میں نے تو دل ہی دل میں کلام پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ آخری وقت آ گیا ہے اور جب ہماری بھتی جی نے ادنان پر رائفل سیدھی کی میرا تو دل ہی ڈوب گیا تھا وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ہماری دشمن نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کی محافظ ہے اور پھر جو کچھ ہم نے دیکھا ذہن ابھی تک اس سب پر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ایک نازو کندام لڑکی نے پلک جھپکنے کی دیر میں پانچ کے پانچ آتمیوں کو ڈھیر کر دیا اکیل مجھے اپنی بھتیجی پر بڑا ناز اور فخر ہے ہمارے تمام آدمی ایک طرف اور یہ تنہیں تنہاں ایک طرف پھر بھی یہ سب پر بھاری پڑے گی اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے ایک عرصہ جو اس پر محنت کی وہ محنت رائے گا نہیں گئی تم نے جب فون کیا تھا تو میں نے اپنے طور پر اسی روز کام شروع کر دیا تھا مہر جی کے علاوہ ایک عورت اور میرے دو آتمی بھی تھے راج محل میں ہی موجود ہیں ان چاروں کو میں نے کس طرح راج محل میں ارجس کیا تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اب مہر جی وہاں نہیں جا سکتی اسے یوں سمجھو کہ میرے جو کارندے وہاں موجود ہیں مہر جی کی غیر موجود کی میں ان کی اہمیت آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے مہراج کے ساتھ آدمی مارے گئے ہیں یہ میرے لئے کوئی فکرمندی کی بات نہیں اب تک ان کی لاشیں اسی تیخانے میں دفن بھی کر دی گئے ہوں گی بات کرتے کرتے شلندر خاموش ہو گیا اس کے چہرے پر گہری سجیدگی اور آنکھوں میں کسی قدر فکرمندی کی جھلک تھی تو پھر فکرمندی کی کیا بات ہے ڈاکٹر اکیل نے پوچھا فکرمندی کی بات یہ ہے کہ اب مہراج بہت زیادہ موتات ہو جائے گا تم لوگ جب وہاں مصر سے یہاں کے لئے روانہ ہو رہے تھے تو شیخ حارس نے مہراج کو مطلع کر دیا تھا کہ تم لوگ ہندوستان پہنچ رہے ہو اور کیا مقصد لے کر آ رہے ہو اسی باعث تم لوگ پہلے قدم پر ہی جال میں جھکڑے گئے اگر مجھے تم لوگوں کی فلائٹ کا علم ہوتا تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا پھر جب ویچ اندر تم لوگوں کی طرف نکلا تو اتفاق سے مہر جی کو علم ہو گیا سو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لی مگر وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ مناسب نہیں ہوا اب راج محل سے تابوت نکال لانا بڑا کٹھن ثابت ہوگا انکل وہاں صورتحال ہی ایسی صورت اختیار کر گئی تھی کہ اور کوئی چارہ ہی نہ تھا مہر جی نے جلدی سے کہا راستہ نہیں بچا ہوگا نا مگر اب بڑی مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں اور تم میری بات یاد رکھنا کہ میری اجازت کے بغیر اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤگے مہراج کے آدمی پاگل کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے یہ ریاست رامپور یہاں سے کتنی دور ہے ریاست رامپور یہاں سے قریباً کوئی دھائی گھنٹے کے سفر پر ہے اچھی خاصی ریاست ہے اور یہ مہراج رامپرشاد کیا کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے بہت بڑا خبیز ہے اس کے لمبے لمبے ہاتھ ہیں بڑا شاطر اور مکار آدمی ہے اس تابوت کے متعلق کوئی کلیو ملا کہاں رکھا ہے مہراج نے اس کا کیا کیا ہاں محل کے نیچے ایک تہخانہ ہے مہراج کا اجائب خانہ نوادرات کے خزانہ ہے وہاں وہ تابوت بھی ہے مگر میرے آدمیوں کی رسائی ابھی تک وہاں نہیں ہوئی کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تابوت وہی ہے کا مجسمہ نکال کر تابوت کے اوپر استادہ کیا گیا ہے مہراج کو علم ہے کہ اس کے اندر ایک ہزاروں سال پرانی لاش ہے مگر باوجود کوشش کہ وہ مجسمے کو کھولنے کا طریقہ نہیں جان سکا اور مجسمہ کاٹ کر وہ نایاب مجسمے کو ضائع کرنے کے حق میں نہیں سو مجسمہ ویسے کا ویسے ہے اور مہراج اپنے دوستوں اور آنے والے مہمانوں کو بڑی خوشی اور فخر سے وہ مجسمہ دکھاتا ہے اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ مجسمے کے اندر ممی ہے آپ کی تحریر سے شلندر پروفیسر کی طرف دیکھ کر مسکر آیا مجسمے پر کندہ تحریر کا جو ادھورا سا ترجمہ آپ نے کیا تھا وہ کاغذ بھی تابوت کے ساتھ ہی مہراج تک پہنچا تھا اور اس کے بعد وہ کاغذ مجھ تک پہنچا شلندر کے آخری الفاظ پر ہم سب چونک پڑے آپ کے پاس آپ کے پاس وہ کیسے پہنچا شلندر نے مہرجی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے وہ بولی وہ مینے چرائے تھے بعد ازام بڑی مشکلوں سے مہراج نے ایک ایسا شخص جونڈا تھا جو علم فالوجی پر مکمل عبور رکھتا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ مجسمے پر کندہ تحریر کا ترجمہ کرتا ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا حالانکہ ہمارا ویسا ارادہ نہیں تھا ہمارے آدمیوں نے صرف اسے سمجھانا چاہا تھا مگر بات اتنی بگڑی کہ مجبوراً اس کی رگوں میں زہر اتارنا پڑا مجسمے پر کندہ تحریر کا ترجمہ مہراج تک پہنچائے گا دراصل مہراج ممی دیکھنے کے جنون میں مبتلا ہے اور پھر چند دن تک ترجمہ مہراج تک پہنچائے گا یہ اچھا نہیں ہوگا پروفیسر نے مسترب لہجے میں کہا وہ کاغذ اب کہاں ہے جو آپ نے وہاں سے چُرائے تھے وہ تو میں نے ضائع کر دیئے تھے شلندر نے لاپروہی سے کہا اوہ نو مجھے ایک دھچکہ سا لگا یا آپ نے بہت برا کیا شلندر صاحب یا آپ نے بہت ہی برا کیا مگر وہ تحریر میرے پاس محفوظ ہے کہاں ہے وہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں مقبرے میں مقبرا کیسا مقبرا آئیں سب آ جائیں آپ کو ہم مقبرے کی سیر بھی کرا دیتے ہیں حالانکہ مہر جی کے علاوہ آج تک وہاں کوئی اور نہیں کیا شلندر اٹھا تو ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے آ جائیں میرے پیچھے